سب سے پہلے بنگلہ دیش ٹیم کو بہت بہت مبارک بارد کیونکہ بنگلہ دیش نے پہلی بار پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے پہلے پاکستان آسٹرالیا کے خلاف جو انڈر دے کیپٹنز یا افشان مسود آسٹرالیا میں تین میٹس کھیل کے آئی ہے اور وہاں پر بھی پاکستان کو وائٹ واش ہوا اور اب بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان میں ہی بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا اور کہی نہ کہی یہ پاکستان ٹیم کے لیے اب خطرے کی گھنٹی ہے بھائی جب آپ گھر میں نہیں جیتیں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کسی بڑی ٹیم کو ان کے گھر میں ہرائیں گے پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ انگلینڈ کو ہرائیں گے آپ ساؤتھ افریقہ کو ہرائیں گے تو میرے حساب سے جو پاکستان کا سٹنڈر تھا کرکیٹ کا وہ اب بہت نیچے آ چکا ہے پاکستان کرکٹ کا لیول جو تھا وہ اب بہت نیچے آ چکا ہے اور پاکستان کو چاہے کہ کسی چھوٹے ٹیم یعنی یوگانڈا یو ایس اے ان ٹیموں کے خلاف اب وہ کوئی سریز رکھے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسیڈلی آئر لینڈ نے پاکستان کو ہر آیا یو ایس اے نے ہر آیا اور زمبابی نے بھی پاکستان کو ہر آیا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی چھوٹے ٹیم کے ساتھ میچ رکھے تاکہ آپ کے جو کھلاری ہے وہ فارم میں ایک بار پھر سے آ جائے بہت ساری غلطیاں کی ہے پاکستان ٹیم نے اس میچ میں سب سے پہلے اگر ہم بلے بازی سے شروعات کرے تو بھائی پاکستان کے کسی بھی بلے باز نے مطلب سو گیندو تک کا سامنا نہیں کیا صرف سیم ایوب نے ایک سو دس گیندو کا سامنا کیا دو ایننگز میں مطلب ایسا کوئی آپ کے پاس ٹیسٹ بلے باز نہیں ہے جو پندرہ آور بیس آور تک ٹک ہے اور یہ میدان تھا رول پنڈی کا جہاں پر مانا جاتا ہے کہ بھائی بلے بازی کرنا بڑا آسان ہے نوڈ اوڈ یہاں پر تھوڑا سا گرین ٹاپ فیل پیچ تھا اور تھوڑی بہت مدد مل رہی تھی گیندو بازوں کو سٹل آپ کی ہوم مطلب آپ ہوم کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو ہوم ایڈوینٹیج ہو رہا ہے اور آپ بنگلہ دیش میں کھیل رہے ہیں کسی بھی بلے باز نے ریسپانسیبیلیٹی نہیں لی ہے چاہے آپ سب سے پہلے میں بات بابا رزم کی کروں گا اور بابا رزم لگاتار چار ایننگز میں ان کے بلے سے کوئی کنٹریبیشن نہیں آئی ہے کوئی پی فیفٹی نہیں آئی اور جو بابر کی فارم ہے وہ اب بر سے برطر ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باکنگ کھلاڑی ہے چاہے ہم شان مسود کی بات کریں ہم سلمان علی آگا حالانکہ اس ٹیسٹ میچ میں ان کے بلے سے رنس تو آئے ہیں لیکن اوہرال اگر ہم بات کریں تو بھائی صاحب وہ بھی اس ٹیم میں فیلحال میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں شان مسود بھائی سب سے پہلے باتیں ہوتی تھی کہ بھائی شان مسود ایک اگریسیو کیپٹن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی جب آپ کے پاس رنس کم ہے آپ نے اس طرح کی فیلڈ سیٹ کی ہوئی ہے آپ آسانی سے سنگل ڈبل ملدب ان کو دے رہے تھے اور جب تیس پہنٹیس رن کرنے باقی تھے تب شان مسود کو خیال آیا کہ بھائی میں لیکس لپی رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب باقین جو فیلڈنگ پوزیشن سے وہ چینج کر کے سنگل ڈبل اب میں بند کروں گا تو بھائی تب تک بہت دیر ہو گئی تھی اور آپ کی جو یہاں پہ مجھے لگانا کی جو لیڈرشپ سیکلز ہے یا جو کیپٹنشپ سیکلز ہے کہیں نہ کہیں وہ اس پورے اس ٹیسٹ سیریز میں نظر نہیں آئی اور شان مسود کی کیپٹنسی پہ اب بہت سارے سوالات بھی اٹھنے والے ہیں کیونکہ چھے میٹس ابھی تک شان مسود کھیل چکا ہے پانچ یا چھے میٹس اسٹریلے کے خلاف وائٹ واش ہوا اور بنگلہ دیش کی خلاف بھی وائٹ واش ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کے بلے باز ہے سعود شکیل ہے یا باقی بلے باز کسی نے بھی اس طرح کی باری نہیں کھیلی ہے پھر اگر فیلڈنگ پہ آتے ہیں تو بھائی کسی کے پاس بھی اگر کوئی کیا چاہتا ہے بھائی آپ کیا پکڑنے سے شاید آپ کو کسی نے منع کیا ہے اور پاکستان سب سے ویکیسٹ فیلڈنگ سائیڈ ہے پھر گیند بازی پہ آئیں گے اور یہ مانا جاتا تھا کہ بھائی پاکستان کی گیند بازی دنیا کی نمبر ون گیند بازی ہے لیکن اس پوری ٹیسٹ مائچ میں یا اس پوری ٹیسٹ سیریز میں ہمیں وہ گیند بازی دیکھنے کو نہیں ملی ہمیں یہ لگا کہ بھائی جو بنگلہ دیش کے بولورس ہیں آپ دیکھیں مطلب مہدی کو آپ دیکھیں جو کہ سپن ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے انہوں نے ویکیٹس لیے اس کے بعد جو ان کے فرس بولورس تھے انہوں نے دوسری نمبر ویکیٹ لیے اور اس طرح کی گیند بازی پاکستان کے گیند بازو سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اور عبرہ رحمت جس پہ ہم اور آپ بڑا یقین کر رہی تھے کہ بھائی آئے گا اور پاکستان کے لیے مطلب کچھ کرنا ما کر کے دے گا لیکن انہوں نے بھی تقریباً پچھا ساٹھ ہور ڈالے ایک ویکیٹ ان کو ملا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے انہوں نے غلط شارٹ کھیلا تب وہ ویکیٹ ملا ادر وائز عبرہ رحمت وہ پورے اس ٹیسٹ میش میں ایک بھی ویکیٹ نہیں ملنا تھا پھر محمد علی کی بات کریں گے ہم کہتے تھے کہ بھائی بڑا پرفاربر ان کو موقع نہیں ملتا لیکن اس بڑے پرفاربر نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور ان کو بھی کوئی ویکیٹ نہیں ملا تھوڑا بوت میر حمزہ اور ساتھی ساتھ خرم شہزاد ان دونوں نے کافی اچھی گیند بازی تو کی ہے لیکن کسی اور گیند باز نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے تو عالم یہ ہے کہ جو پاکستان کے کرکے ٹیم ہے ان کو اب پہلی بار بنگلہ دیش نے بھی ہرایا ہے اور جو وٹی سی فائنل کے امید پاکستانی لوگ لگا رہے تھے یہاں پاکستان کرکے ٹیم سوچ رہا تھا کہ بھائی ہم وٹی سی کے فائنل میں جائیں گے اب یہاں پر لڑائی ہونی چاہیے کہ کہیں آپ آخر میں فنش نہ کریں کیونکہ صرف ویسٹینڈز آپ کے پیچھے ہے اور اگر آج کے میچ آپ نے ہرا تو شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب سے آخر یعنی نوے پوزیشن پر آگئے ہوں گے اور بہت ساری غلطی ہے پاکستان ٹیم پر اور اب کہیں گے کہ بھائی کوچس کو بدلنے کی ضرورت ہے کھلاڑیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہر سیریز میں یا ہر ورلڈ کب میں جب اس طرح کی پرفیونسز آتی ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا ٹول ہے کہ بھائی اس کو ہٹا اس کو لاؤ تو اس طرح بات نہیں بنتی ہے آپ کو گروہ فگر کرنی ہے آپ کیا غلطیا کر رہے ہیں کس طرح آپ غلطیا کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کے لیے آپ کو اب اس طرح کا پلان بنانا ہے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے چمپینس ٹروفی آنے کو ہے ساتھی ساتھ وٹی سی کا جو فائنل تھا وہ تو بھائی آپ کے حاد سے گیا ہے اور جب میجر اسائنمنٹس ہیں ان کی طرف آپ کو دیان دینا ہے اور ٹیم تب تک آپ کو تیار کرنا ہے میرے حساب سے بڑے کھلاڑی اب ڈراب ہوں گے بابر عظم جن کا میں کافی بڑا فائن ہو لیکن میری یہ پرسنل رائے بھی ہے کہ بابر کو تھوڑا بہت ریسٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھائی صاحب ایک تو فیزیکل فٹنس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ جو بابر عظم مطلب اگر باہر جاتی ہوئی گیند بابر عظم کبھی بھی اس گیند کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کرتے تھے لیکن اس بار ہمیں بالکل وہ دیکھنے کو ملا کہ بابر عظم مطلب اس طرح کی ٹیکنیک نظر نہیں آتی ہے جس طرح کی ٹیکنیک بابر عظم کے پاس ہوا کرتی تھی اور زیادہ کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے فیلہار آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ